اہدنا الصراط المستقین ہم کو سیدھے رستے چل ہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ سشتی کے مقابلے کے لیے کچھ تھوڑی سی تدبیریں بھی بذرگوں نے بتائی ہیں ان کے کرنے سے ہمت میں قوت قادر ہوتی ہے اور سشتی کا کچھ نہ کچھ علاج ہو جاتا ہے وہ کیا ہیں کہ سشتی کا ایک علاج یہ ہے کہ آدمی یہ تصور کرے اس وقت کسی ایسی بات کے تصور کرے کہ جس سے وہ سشتی دور ہو جائے مثلا مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوا اذان ہوئی جماعت کی طرف بلائے گیا اور طبیعت میں سشتی آگئی کہ بھئی نہیں جائیں نماز کو نہ جائیں سشتی آگئی تو اس وقت یہ تصور کرے کہ آج تو اس وقت میں سشتی کر رہا ہوں لیکن اگر ٹھیک اسی وقت میرے پاس دعوت آ جائے کسی بڑے صاحبِ اقتدار کی حاکمہ وقت مجھے بلائے کہ آؤ تمہیں انام دے لیں تو کیا پھر بھی میں سشتی کروں گا یہ سشتی صحت آ رہی نماز کو جانے کے لئے تو اگر مجھے اچانک فون آ جائے کہ جیس صدر مملکت کا فون آیا ہے اور انہوں نے آپ کو ایک بربہ الارٹ کرنا ہے زمین کا آپ کو ملے گا یا ایک لاکھ روپے آپ کو ملیں گے انعام کے طور پر کیا پھر بھی سشتی آئے گی تو معلوم ہوا کہ یہ بے حقیقت ہے سشتی جو میں کر رہا ہوں تو جب ایک معمولی دنیا کے حاکم کی دعوت پر میری سشتی کا پور ہو جائے گی تو وہ احکم الحاکمین جو بلا رہا ہے مجھے تو کیا اب تو سشتی کروں گا میں تصور کروں ایسا تصور کروں تو جب معلوم ہوا کہ یہ جو سشتی آ رہی ہے یہ نماز کی اہمیت دل میں نہ ہونے کے لئے سے آ رہی ہے حاکم کی اہمیت ہے اور اس کے انعام کی اہمیت ہے اس واسطے میں اس صورت میں اس سشتی کا مظاہرہ نہیں کروں گا اس وقت کیونکہ نماز ہے اس کی اہمیت نہیں اس واسطے کر رہا ہوں تو اب کوئی پور کرو کہ یہ کتنی بڑی بڑی ذاتی کی بات ہے کہ ایک معمولی سے دنیا کے حاکم فانی حاکم جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اس کے لئے تو میں یہ کام کروں اور احکم حاکمین کے لئے نہ یا مثلا گناہ کا دعیہ پیدا ہوا یہ اللہ بچائے یہ گناہ بہت پھیلا ہوا ہے آنکھ کا گناہ تو آنکھ کا گناہ کرنے کا دعیہ پیدا ہوا کہ میں کسی نامحرم کو لذت لینے کی نگاہ غرص سے دیکھوں تو کیا کرو یہ سشتی اب اسے بچنے میں سشتی آ رہی ہے تو کیا کرو کہ یہ یہ تصور کرو کہ اگر اس وقت میں جس وقت میں یہ کام کرنے جانا چاہ رہا ہوں اس وقت میں میرا باپ مجھے دیکھ لے میری اولاد مجھے دیکھ لے یا اس عورت جس کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں اس کا شوہر مجھے دیکھ لے یا کوئی میرا شاگر میرا مرید مجھے دیکھ لے اس حالت میں کہ یہ بدنگاہی کر رہا ہے تو کیا بنے گا یا پھر بھی میری نگاہ اٹھے گی جب یہ لوگ موجود ہوں ان کے سامنے پھر بھی نگاہ اٹھے گی ناجائز کام کرنے کے لئے ظاہر ہے کہ نہیں اٹھے گی نہیں اٹھے گی اس واسطے کہ باوجود تتہا تقاضہ ہونے کے اگر پر چلے کہ میرا باپ دیکھ رہا ہے میری اولاد دیکھ رہی نگاہ اٹھا لوں گا میں تو جب یہ بات ہے کہ ان لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے میں بچ سکتا ہوں تو احکم الحاکمین تو ہر وقت دیکھ رہا ہے اس کے دیکھنے سے نہ بچوں یہ تصور کروں تو یہ تصور کرنے سے سستی کا علاج ہوگا اور سستی اور گناہ کے تقاضے جو ہیں وہ ماند پڑیں گے انشاءاللہ اللہ یہ تصورات جو ہیں یہ فائدہ مند ہوتے ہیں سستی کو دور کرنے کی اور ہمارے حضرت وعالیٰ فرماتے تھے قدس اللہ تعالیٰ صدر رہو کہ اپنے نفس کو بہلایا کرو بہلایا کرو کہ مثل بستر پر پڑے ہوئے ہو رات کے وقت میں تاچید کے وقت میں آنکھ سلی لیکن سستی ہو رہی اٹھنے کو تو کہتو اچھا بھئی چلو نماز نہ پڑنا اٹھ کے بیٹھ جاؤ سرہا بیٹھ کے دعا کر لو بیٹھ گئے دعا کی تو ہٹل میں اٹھتو گئے ہو یہاں پر تو چلو اٹھ کے گزر خانے تک چلے جاؤ سارغ ہو جاؤ اپنے ضروریات پر پھر آکے سو جانے پھر بہن گئے کہا میں جب یہاں تک آیا تو وضو بھی کر لو اور جب وضو کر لیا تو سوئے کہا سوچا کہ چلو اب کچھ دکھتے ہی پڑھ فرمایا تو بہلا بہلا کر اپنے نفس کو بہلا بہلا کر لے جاؤ اللہ تعالیٰ کی طاعت یہ بھی سوچتی کو دور کرنے کا اس طریقہ ہے تو یہ تو ہے تدبیر ہے تدبیر ہے تصور ایسا بناو اپنے نفس کو بہلاو اور یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی حمت دیا ہے تو میں اس حمت کو کام ملا کر اس کا مقابلہ کروں گا عظم کرو اور چوتھی چیز اللہ سے دعا مانگو اے اللہ مجھے اس سوچتی سے بچا لیجے اس گناہ کے دعائے سے بچا لیجے مانگو چار کام کرو اور کٹے رہو تو انشاءاللہ یہ سکتی دور